اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان تنویر احمد آپ کی خدمت میں آذر ہے مجھے امید ہے آپ سب قہریت سوں گے اللہ پاک آپ کو شادہ و باد رکھے اللہ پاک آپ کے کھانوں میں آپ کے دیکھوں میں برکتیں عطا فرمائیں آج میں بنانے جاروں کچنار اور کیمہ یہ سبزیوں کی ملکہ ہے اور یہ کس طرح بنتی ہے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو شور سے لے کے این تک ضرور دیکھیں چلیں شور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ موسم کی سبزی ہے اسے کچنار کہتے ہیں یہ قیمہ بپکتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو بنانا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار والعزیز سبزی بنتی ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو کس طرح ٹینیوں سے علیدہ کر رہا ہوں کچنار کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سبزی بنانے میں محنت مانگتی ہے لیکن بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور ٹرائی ضرور کریں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مدہ آئے گا یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو بنا رہا ہوں اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے ساری سب کچنار بنا لی ہے تو ناظرین یہ سبزی میری بن چکی ہے اب پیاد بنانا شروع کرتے ہیں میں نے درمیانے سیز کے دو پیاس لی ہے ان کو میں بری کار لیتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ تقریبا پیاد میں نے دو درمیانے سیز کے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کار لی ہے اب شروع کرتا ہوں میں ٹیماتر کارنے یہ میں نے تقریبا دو بڑے سیز کے ٹیماتر لی ہیں جن کو میں کار لیتا ہوں بری کارڈنے کے بعد میں تقریباً اس میں چار سے پانچ ادر سبت مرچے بھی لوں گا جو اس میں بری کارڈ لوں گا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سبت مرچے ہیں اس کے بعد میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں میں کیمہ ڈال لیتا ہوں اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گا جو میں نے پیاد کٹا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کروں گا جو ٹوماٹر میں نے کٹے تھے وہ بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں یہ ٹوماٹر میں نے دو بڑے سائز کے لیے تھے وہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں اس کے بعد ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے دو کھانے کے چمچے اس میں شامل کی ہیں اب میں اس میں شامل کروں گا ایک کھانے کا چمچ نمک اور اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ اور ایک ٹی سپون سوکا دھنیا ایک ٹی سپون حلدی اور مزید اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کر کے پندرہ منٹ پکنے کے لیے رکھ دوں گا تاکہ کیمہ میرا اچھی طرح گل جائے تو ناظرین پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کیمہ میرا تقریباً اچھی طرح گل چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گا ہے ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد میں اس کو مزید اچھی طرح بھون لیتا ہوں آپ مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے تو اتنا ذائقہ اچھا آئے گا میں کیمہ کو مزید پانچ منٹ بھوننے کے بعد پھر اس میں شامل کروں گا اتقریباً ایک کپ دہی دہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دہی سے ذائقہ بھی اچھا بنتا ہے اور کلر بھی اچھا آتا ہے یہ چھوڑے چھوڑے ٹپس ہیں جن کی طرف دھیان دینا چاہیے جس میں خوبصورتی اور ٹیسٹ دونوں بہتر ہوتی ہیں دھائی ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو مزید پانچ منٹ بھون لیتا ہوں پانچ منٹ مزید میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گا کچنار اور کچنار ڈال کر اس کو مزید اچھی طرح بھونتا ہوں کچنار اور کمے کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں اس کو مزید ہلکی آنچ پر پانچ منٹ دھمتے لگاؤں گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچنار اچھی بنی ہے کچنار اور کیمہ اب میں نے اس میں تھوڑی سی سبت مرچیں ڈالی ہیں اور ایک ٹیسپون گرم مسالہ بھی شامل کیا ہے اور یہ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو میں ڈیش آؤڈ کروں گا اور یہ میری کچنار اور کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے ناظرین اب میں اس میں سبت دنیا بری کارڈ کر شامل کر لیتا ہوں اسے خشبو بھی اچھی آتی ہے ناظرین کچنار اور کیمہ بلکل تیار ہے بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت بنایا ہے اور خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کا پسند آئے لائک ضرور کریں اور میرے چینل پر میں آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت آپ کا میزبان تنویر احمد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اسلام علیکم خدا حافظ